بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دعوے تو بہت کیے گئے اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم مافیا اس کے خلاف کاروائی کریں گے اور مافیا کو کانون کے دائرے میں لائیں گے کانون کے کٹہرے میں لائیں گے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جن جن مافیا کے خلاف کاروائی کیا کہ مثلا چینی کا مافیا ہے ان کے خلاف جب کاروائی ہوئی تو اس کے بعد چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا آٹے کی مافیا کے خلاف جب جود حکومت کی جانب سے تو ہم نے دیکھا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پھر ملک میں گرمی کا م موسم جیسے ہی شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی ملک میں بجلی کی پیداوار میں کمی اور طلب میں بے پناہ اضافہ ہوا اور حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ یہ تمام کے تمام جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بجلی کی کمی اس وجہ سے ہے کہ ملک میں پانی کی کمی ہو گئی ہے اور دوس جانب یہ بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ مہنگی معاہدے کیے گئے نون لیک کی جانب سے یہی وجوہات ہیں کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اپنے ذمہ داری لینے کو حکومت تیار نہیں ہے حکومت کے جانب سے جو دعویٰ کیے گئے ان کا ہر الزام جو ہے وہ سابقہ ادوار پر ڈالا گیا پاکستان مسلم اقنون کی حکومت پر ڈالا گیا یا پاکستان پیبلز پارڈی کی حکومت پر ڈالا گیا بلخصوص پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ اس لوڈ شیڈنگ سے بہت متاثر ہوا تھا اور یہی وجوہات تھی کہ اس کے بعد پاکستان پیبلز پارڈی کو انتخابات میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا مسلم اقنون کی حکومت آئی مسلم اقنون کی حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف انہوں نے معاہدے بھی کئے اگریمنٹ بھی کئے اور نئے پروجیکٹ چین کے تعاون سے لگائے گئے اور کسی حد تک لوڈ شیڈنگ میں کمی دیکھی گئی لیکن تین سال سے زیادہ کا عرصہ تقریباً ہونے والا ہے موجودہ حکومت کو اور ابھی تک موجودہ حکومت ذمہ داری خود لینے کو تیار نہیں ہے اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا الزام سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے بالخصوص پاکستان مرسمی گنون کے اوپر الزامات دھر دیے جاتے ہیں چاہے وہ بیروزگاری ہو مہنگائی ہو ہر ایک چیز کا ذمہ دار نون لیگ کو ہی کیوں قرار دیا جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تو خود ذمہ داری کیوں نہیں لے رہی ملک کے اندر بہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ملک کے اندر بیروزگاری میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ اعلان تو کیا گیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس کے بعد نوجوانوں کو روزگار کی فرامی کے سیسنے میں اقدامات کیے جائیں گے اور نوجوانوں کو نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ پاکستان کے اندر غیر ملکی بھی آئیں گے اور غیر ملکی بھی یہاں سے روزگار حاصل کریں گے اور پاکستان میں بہت زیادہ معاملات بہتر ہو جائیں گے معیشت بہتر ہو جائے گی لیکن جب یہ بجٹ پیش کیا گیا بجٹ کے اندر بھی دعوے بہت کیے گئے لیکن بجٹ کے فوراں بعد ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا بجٹ کے فوراں بعد ہی ہم نے دیکھا کہ الپی جی کی قیمت میں سترہ روپے اضافہ کر دیا گیا بجٹ کے فوراں بعد ہی ہم نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا بجٹ کے فوراں بعد ہی مہنگائی کا ایک نیا توفان امٹ کر سامنے آیا ہے جس کے خلاف پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیانات بھی آنا شروع ہوئے پاکستان مسلمی قدون کی جانب سے بیانات آتا ہے اور پاکستان کی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں جن میں جماعت اسلامی سر فیرست ہے ان کی جانب سے تو احتجاج کیا گیا باقیدہ پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالے گی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بیروزگاری کے خلاف ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے جو بھی باتیں کی جاتی ہیں ان پر ہمیشہ یوٹر لے لیا جاتا ہے لیکن اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے جو موقف سامنے آتا ہے حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر کام پہلی بار ہو رہا ہے اور ہر کام میں بہتری آ رہی ہے ملک آگے کی طرف جا رہا ہے معیشت میں بہتری آ رہی ہے جی ڈی بی کی شہرہ چار فیصد پر آ گئی ہے اور یہ ساری کے ساری جو ترقی ہو رہی ہے ملک میں انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی بروزگاری بھی کم ہوگی پھر فروح حبیب صاحب نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کرتے ہوئی یہ کہا کہ چونکہ بین القوامی صدا پر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جو ایڈیبل آئیٹمز ہیں یعنی خوراک کی قیمتیں بہت زیادہ بڑی ہیں یہی وجہات ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان میں بھی خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ تمام تر جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اثرات پاکستان میں ایک عام آدمی پر بڑے منفی انداز میں پڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو دعویٰ کیا گئے تھے حکومت اس پر صحیح طرح سے عمل پیرا نہیں ہو پا رہی ہے ملک کے اندر آج کل شدید گرمی پڑھ رہی ہے اور گرمی کے باعث ملک میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر کے رکھ دیا ہے مختلف شہروں میں آٹھ سے دس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اور عوام جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال میں شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں عوام کی جانب سے جو معاشی سرگرمیاں ہیں عوام کی وہ بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے اگر ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں پاکستان میں ایک تو کرونا کی وجہ سے لوگوں کی معیشت پر بڑے نیگٹیو ایمپیکٹس سامنے آئے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے کاروبار میں کافی بہتر ہوا کرتے تھے لیکن کرونا کے باعث ان کی معیشت دگرگو ہیں گھر چلانا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا بجٹ بڑھتا جا رہا ہے مہگائی میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن حکومت کی جانب سے جو بجٹ میں اعدام مقرر کیے گئے جو بجٹ میں اعلانات کیے گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی منی بجٹ نہ آتا لیکن خاموشی سے عوام کے ساتھ اگر کہا جائے کہ کھلوار کیا گیا عوام کے امنگوں کے ساتھ عوام کے خواہشات کے ساتھ اور مہنگائی کا ایک نیا دفان مہنگائی کا نویہ دفان پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ اس کے علاوہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے سامنے آ گیا اور آج تو سن حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو الپی جی کی قیمت میں سترہ فیصد سترہ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے وہ ناجائز ہے اور اس کے عام آدمی پر بڑے برے اثرات پڑیں گے امیرے جماعت اسلامی سراج اللہ کی جانب سے جو گدشتہ دنوں مظاہرے کیا گیا ان میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج کل جو ڈگرییں ہیں لوگ ڈگرییں ہاتھوں میں لے کر گوم رہے ہیں لیکن یہ ڈگرییں سوائے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے کسی کام نہیں آ رہے کیونکہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا چکے ہیں دوسرے جانب اگر ہم دیکھیں ملک کے اندر امنومان کی صورتحال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے ملک کے اندر چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں مہگائی کا بڑھنا بیروزگاری کا بڑھنا یہ انتہائی تشفیشناک عمل ہے اسی پر بات کریں گے سینئر صاحب جناب مہترہ میاں سیف اور امان صاحب سے بات ساری ٹیل فول لائن پر ہے میاں صاحب اسلام علیکم اللہ کے شکر میاں صاحب ہم بات کریں ملک پہ بڑھتی ہوئی مہگائی کی ہم بات کریں ملک پہ بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کی بجٹ میں تو حکومت کی جانب سے دعوے بہت کیے گئے تھے میاں صاحب لیکن اس کے فوراں بعد مہگائی کا نیا طفان سامنے آیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومتی داموں کو اور پریکٹیکل سیچویشن کو پریکٹیکل صورتحال کو بلکل صحیح ہے دیکھیں یہ حکومت کے لوگ ہمیں ملتے رہتے ہیں ہم بھی ان کی مانٹرنگ کرتے ہیں میڈیا کے لوگ جو ہیں ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ان کے اچھے کاموں کی تاریخ بھی کرتے ہیں کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن دعوے ہی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں کچھ اوور کانفیڈنس کے ساتھ وزیراعظم عمران خان خاص طور پر بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے کوئی اس طرح کے منصوبے پیش کرتے ہیں جیسے وہ بڑے پریکٹیکی کیبل ہیں اور قابل عمل ہیں اور جیسے بڑے فاسٹ ریکٹ ہیں اگلے چند روز میں کوئی نتائج نکل آئیں گے لیکن نتائج نہیں نکل رہے یہ یقیناً ایسا ہوگا کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ کم کیا وہ خسارہ کم کیا ہماری برامداد بھی بڑی ہیں لیکن اگلے روز میں ایک کسی مغربی چینل پر غالباً سینن یا بی بی سی تھا تو کوئی اور بڑا چینل تھا جس میں ایک نئی میر منتخب ہوئی ہیں اور وہاں پہ امریکہ کے کسی ایک سٹی کی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ٹکل ڈاؤن کا ایک ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے یا غلق العام تصور کہہ لیں کہ یہ سارے اشاریاں مل کے عام غریب آدمی کی زندگی بہتر کر دیں گے وزراء خزانہ آئے جن میں ڈاؤٹر یکوب تھے اور بھی تھے وہ کہتے ہیں سوشل سیکٹر گروت پہلے ہونا چاہیے معیشت خود بہت ٹھیک ہو جائے گی لوگوں کو تحفظ سمادی ہو جائے تو یعنی یہ پالسیاں چلتی رہیں لیکن ہمارے ہاں اب آگے پھر جمہورت کیسی کیفیت ہے میں اس کو اس طرح تدبیہ کر رہا ہوں کہ حکومت اگر ہم اس کو یہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ مخلص ہے عوام کے ساتھ منڈیٹ لے کے آئی ہے لیکن کیا ان کے پاس کچھ بیک اپ سٹیٹیجی ہے وہ نہیں کچھ دکھائی دے رہی وہ منظر آم پہ کہیں کچھ بیک اپ سٹیٹیجی ہوتی ہے کہ کیا آئے گا اگر ہم یہ اقدام کریں گے تو کیا آئے گا دو سو بندوں کو لیا ہوں گا معیشت بدل جائے گی ان سے بھی کچھ بیک اپنی یہ سب قدر کلامی ہو رہے ہیں لیکن یہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے منفی اصلاحات ملکی معیشت پر ایک عام آدمی پر کیا پڑھتے ہیں کس طرح سے انیلائز کریں گے اس کو جی بلکل دیکھیں گے پہلے تو عام آدمی چاہت کے ایک تو عام آدمی کے پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کا معیشت پر کا جو بڑا سیکٹر ہے خاص طور پر جو سنتی سیکٹر ہے سنتی سیکٹر جو ہے اگر اس کو بجلی کی پاور جسے سپلائی کہتے ہیں اب وہ ہرورپ گھنکتا ہی ملے گی وہ مشینری تو باہر پر رکھتے ہیں کہ جنریٹر پر پوری کی پوری ملے بڑی فیکٹری کتنا عرصہ چل سکتی ہے اور اس کی تو کیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اگر وہ بڑے بڑے جنریٹر لگا کہ پورا مشینری کو چلائیں گے چوبیس گنڈے تین تین شفتوں میں یا دو شفتوں میں تو وہ پروڈکشن ان کی کوسٹ پروڈکشن اتنی بڑھ جائے گی کہ معیشت میں بوجھ بڑھ جائے گا وہ کمپیٹیبل ہی نہیں رہی گی آپ باہر کے ملک کو اب درامداد نہیں کر سکیں گے ملک کے اندر بھی جب وہ آپ مصنوعات جو تیار کر کے لوگوں کو دیں گے اس کو بڑی مہنگی دام ہو جائیں گی تو عام آدمی کو جب مہنگی چیز ملے گی تو اس سے اس کا بھی امپیکٹ یعنی اس کی ذات پر پڑے گا وہ پریشان ہوگا جس طرح کے حقل ہیں اور ہم تو وزیراعظم کو بسکر یہ کہتے ہیں یا وزیراعظم یا یہ اتنے بھی عالی حکام ہے کہ جی لوگ خدا جو واسطے لوگوں کی آواز سنیں جو ہمیں میڈیا پرسنس کو لوگ ملتے ہیں ہم دن میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو ملتے ہیں وہ چیخوں بکار کر رہے ہیں وہ یہ تو ان کا فیشن تھوڑی ہے یہ تو شوقیہ تھوڑی وہ کرتے ہیں وہ پریشان ہے امیہ صاحب حکومت کے جانب سے لوگوں کی بات سننا تو محال اب جنرلیسٹ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے جنرلیسٹ کے سوال سننے کو تیار نہیں ہے جنرلیسٹ کسی سے سوال نہیں پوچھ سکتے ان کے خلاف قوانین لائے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں جنرلیسٹ کے خلاف قوانین کو آنے یہ میرا خیال ہے کہ ایک درونے خانہ ایک ایسے لگتا ہے ہم ایک لغتے ہیں خاڑ تھی مزیراعظم کو یہ جنرلیسٹ جو ہیں ان کے بارے ہیں انہوں نے اپنے اندر دل میں اپنے فین ایک تو صبر بنا لیا تھا کہ جی یہ بہت زیادہ میرے جو مخالفین ہیں ٹیپلز پارٹی والے اور نون لیک والے یا دیگر ان کے بڑے دوست ہیں خیر خواہ ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے یہ بلکو ٹریک رپورٹ سے بلکو یکتر مختلف بات کرتے ہیں ہمیں جب میں بھی کبھی موقع ملا مجھے یاد پرتا ہے شباز شریف صاحب سے کیونکہ وہ زیادہ دیر رہے تو ہمارا انٹریکشن زیادہ ہونی سے ساتھ ہوتا تھا جی تو میں نے ایک مرتبہ شباز شریف صاحب کو جب وزیرہ اللہ سے میں نے کہلی آپ کا ٹریک دھیلے کی کرپشن ہی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ پتواری تحصیل دار آپ کے جو نیچے سے اوپر بڑا ملا مہتما نیر پیدرگ جوڈی یہ سب مہت میں یہ ٹھیکے یہ سب مبرہ ہو گئے ہیں مستثنہ ہو گئے ہیں کرپشن سے تو آگے مرتبہ دیکھے کہیں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے تو مہت کے جناب یہ کرپشن کو آپ توہاں کاؤنٹ کریں گے صحیح آپ نہ لیتے ہوں گے تو یہ آپ کا جب پورا نظام پیسے لے رہا ہے تو عام آدمی تو نہیں کوئے رہا نا کہ وہ تو سمر کر رہا ہے کرپشن تو ہے مینہ صاحب کرپشن تو موجود ہے کرپشن تو نیچے تک موجود ہے نا ایک عام دفتر میں لیول تک بھی موجود ہے اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہیں ہمارے عوام کو بڑی پریشانی ہوتی ہے جب وہ سرکاری اداروں کے اندر جاتے ہیں اچھا مینہ صاحب کیا وجوہات دیکھتے ہیں ملک پہ بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کی حکومت کی جانتی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں بارشیں کم ہوئیں لاس ٹائم اور پانی کمتے ہیں لیکن اب تو بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں بات یہ ہے نا کہ گورنرس ہوتی ہے اس کا بہترین موڈل وہ ہوتا ہے جس میں پیش بھی نہیں ہو پیش بندی ہو یعنی وقت سے پہلے آپ چیزوں کو سینٹ کر سکتے ہوں اور اس کا تدارہ کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی فیلی کوشش کریں لیکن یہاں چونکہ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ اٹھائی سال تین سال کی سارے حکومت کو ملے میں کہتا ہوں جی وہ جو پچھلے بائی سال سے کیا وہ اس وقت شیڈو گورننٹ کے طور پر گورننٹ ان میٹنگ کے طور پر کام نہیں کر سکتے تھے کیا اس وقت متبادر منصوبے نہیں بنا سکتے تھے کیا ان کا سٹڈیز نہیں کر سکتے تھے کیا بین الکوامی رابطوں کے ذریعے آتے ہی اپنی حکومت میں وہ کام کا آغاز نہیں کر سکتے تھے بجائے اس کے کہ وزیراعظم اچانک دو اڑائی سال بات کہیں کہ مجھے تو آپ چیزیں سمجھ آنا شروعی ہیں مجھے تو یہ گماہ ہے کہ آپ بھی وہ کہہ دیں گے اگلے جب الیکشن سے تری تو مجھے تو آپ سمجھ آئی ہے چیزیں اس طرح مینج نہیں ہوتی اچانک ایڈ ہاکزم پہ یا اچانک کوئی دپٹہ پارے دیا ملک پہ تو آپ اس میں چل پڑتے ہیں ان چیزوں کو فورٹ ہی کرنا چاہیے کرونا کی وجہ سے پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے جو پابندیاں لگی خاص طور پر اکام آدمی کا اگر بات کی جائے ایک تاجر کی بات کی جائے ایک سنتکار کی بات کی جائے تو بہت نیگٹیو امپیکٹس ہوئے اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا لیکن اس کے باوجود بھی آپ چلے جائیں اور بجٹ میں یہ کہیں کہ مہنگائے کا طفاہ نہیں آئے گا لیکن بجٹ کے فورم اور بعد ہم دیکھیں کہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں پیٹرول مہنگا کر دیا جائیں ایل پی جی کی قیمتیں بڑھا دی جائیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ حکومت دکھاتی کچھ ہے لیکن کرتی کچھ ہے میں یہ نہیں کہوں گا وہ کنفیوز ہیں وہ جو اوور کانفیڈنس ہے نا جی ہمارے وزیراعظم کا ضرور سے زائد خود اعتمادی وہ مقصاد کو جا رہی ہے ان کو کچھ سسٹم سمجھ نہیں آرہا اور سسٹم پہ اور پھر ان کو جو ان کے قریب ایڈوائیزر ہیں بیروکریسی ہے جو خود ان کے بڑے قریبی محطنید ہمیں اہم میٹنگز میں جو سینے جنرلیس کے ساتھ ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میٹنگز ان میں وہ کنفیس کرتے رہے ہیں اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ وزیراعظم کو غلط پٹھی پڑھائی جاتی رہی پھر اس کے بعد دوسری بات کہہ دی جاتی تھی جو اس سے یکتر مختلف ہوتی تھی یعنی یو ٹرن کی یہ وضاحت کی جاتی تھی کہ یو ٹرن نہیں ہے ان کو پہلے یہ بتایا جاتا تھا بال میں یکتر مختلف بات بتایا جاتی تھی وہ مجھے یاد بڑتا ہے کہ میں نے ایک بہت عالی عددہ دار سے یہ سوال کیا کیونکہ انہوں نے اپنا نام نام بتانے کا مجھے اجازت نہیں تھی نام بتانے کی تو وہ کہنے لگے جناب دیکھیں میں نے کہا جی یہ کون کہتا ہے وزیراعظم کو وہ کہنے لگے جی بیروکریٹس تو میں کہا کہ ایک بیروکریٹس کہتا ہے جی آج دن ہے تو دو دن بعد دوسرا بیروکریٹس یا وہی بیروکریٹس کہتا ہے رات ہے تو وزیراعظم اس میں فیصلہ نہیں کر پا تھا تو کہتے ہیں آگے وہ چھپ کر کے تو میں نے کہا نہیں پھر بیوک کلیٹ جو ہے اس کو تو بھی ریاضاً چیف ایسی ایکٹیب نے پکڑنا ہے یہ تو ان میں اہلیت ہونی چاہیے ان کی بات کو افجاج کرنے کی اور آگے نظام کو کس طرح چلانا ہے اگر وہ اس طرح بھٹکتے رہیں گے یا کنسیوز پالسیز بنائیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج اب آگے ہوگا ہے میاں صاحب آخر میں یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ جیسے حکومت کے مشیر اور ترجمان بھی یہ کہتے ہیں کہ مہگائی کے ذمہ دار جو ہے وہ سابقہ حکمران ہے لوڈ شیٹنگ کے ذمہ دار جو ہے وہ شریف فیملی ہے یا زرداری فیملی ہے اس میں کس ساتھ تک صداقت ہے کیا ان کی بھی غلطی ہیں جو آج بھگتنا پڑ رہی ہیں یا تین سال بعد حکومت جو ہے جیسا کہ دیگر سیاسی جماعتیں کہتی ہے کہ ناہلی کا ثبوت دے رہی ہے اس طرح کے بیانت دے کر نہیں دیکھیں غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سال کے طور پر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے نامنے میں غلطیاں ہوئی ہیں اس وقت مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم کے راجہ پرویز اشرف کیونکہ وزیرے توانا ہی بھی رہے تھے وہ گورنر آئے اس میں ملاقات ہوئی سینئر سے میں نے انہیں کہا کہ یہ کچھ پالسی غلط بن گئی ہے انہوں نے تقریباً اعتراف کیا اور کہا کہ اس پر میں اعلیٰ آباد کروں گا کیونکہ ہماری جو گفتبو ہو رہی تھی وزیراعظم سے سینئر میڈیا پرسنٹ کی وہ ٹیلی وائز ہو رہی تھی لیکن اس میں دال میں کچھ کالا تھا لیکن اب تین سال ہو گئے ہیں حکومت کو آئے ہوئے اب ماضی کا بہت سارے دال بھول جانے چاہیے تھے اب یہ نہیں ہے یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ اگر ان کو ایک اور چانس مل جائے تو نومے سال یا دسمے سال جب انڈو ہو رہا ہوا ان کا اگلا تینئر تو پھر گہرے ہوں گے کہ یہ ماضی کا ہے تو کیا آپ یہ سا بابی بھی آئی ایم ایف کا دباؤ دیکھ رہے ہیں آپ جس کی وجہ سے یہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے پرٹرلی مصنعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جارہا ہے بجٹ کے بعد دیکھیں یہ آئی ایم ایف نے تو اپنا مال بیچنا ہے انہوں نے تو آپ کو لونز دینے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی معیشت اس کو سنبھال پائے گی اور ان کو جو ان کی اکسات جو ہیں وہ ادا کر پائے گی اس کے لئے وہ آپ نے تجریب تجاویز بھی دیتے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کے پیچھے ان کے فائن ٹیونر بھی بیٹھے ہوگے ہیں وہ امریکہ ہے بڑا اور امریکہ اور جو اتحادی ہیں تو اس میں ہم نے ایک ڈپلومیٹک ایک طریقے سے چیزوں کو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری ایم ایف کو آنکھیں میں دکھا رہے ہیں تقریباً اسی طرح کے الفاظ تو نہیں تھے لیکن معنی یہی تھا تو اس طرح نہیں چلے گا آپ نے ڈپلومیٹک کے لیے چلنا ہے ڈپلومیٹک ایسی کہتے کسے ہیں وہ مجھے لگتا کہ ہمیں ڈپلومیٹک ایسی نہیں آتی بس خود اعتمادی ہے جرون سے زائد تو وہ جرون سے زائد خود اعتمادی سے نہیں پرگمیٹک سوڑا سا حقیقت پسندی سوڑا سا جذباتی ہے یہ کوئی ایک آپ نے ملا چھلا ایک نظام صلح میں اچھا میرے صاحب مختلف سیاسی جماعتیں جو میں جماعت اسلامی صرف فریز دکھائی دیتی ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہے مہنگائی کے خلاف تو آئندہ آنے والے دیروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس ایشو کو لے کر آئیں گی میدان میں اور اس کے کچھ اثرات ہوں گے حکومت پر دباؤ میں آئے گی حکومت اور وہ بقاعدہ طور پر کوئی پلاننگ کرے گی کہ ملک پر مہنگائی کو لورڈ شیڈنگ کو بیروزگاری کو کم کیا جا سکے ختم کیا جا سکے لیکن مجھے کوئی باقی سیاسی جماعتیں کچھ آپ نے اپنی ایزندس پر ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ جماعت اسلامی اس معاملے میں لیڈ کر گئی ہے اور وہ لیڈ کرتی رہی ہے عوامی مسائل کے حوالے وہاں تو پھر دیکھیں نا جو بلاول بٹو ہیں یا شہباج پیف ہیں وہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو انٹی سٹیٹس کو بھی ڈیبیٹ سے ابھی باہر نہیں آ رہے لیکن سب سے بڑا تو ڈیبیٹ ہونے ہی ہے چاہیے کہ عوام کو کیسے ریلیف ملے گا باقی رہے ہی بات دباؤ کی تو دباؤ دیشن میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا سوشل میڈیا کا یہ پہلے ہی حکومت پر ہے حکومت کی ٹانگیں ضرور کام پہ رہی ہیں کہ عوام کو ڈیلیور بھی کر پائے لیکن یہ ہے کہ وہ دباؤ کو وہ ہینڈل کرنے کی اپنے میں اہلیت نہیں پیدا کر پائے وہ صلاحیت وہ کپیسٹی نہیں ابھی بنی تو اس لیے لوگ ابھی تک پریشان ہال ہیں ٹھیک ہے امیہ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت امیہ صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت دباؤ میں ضرور ہے لیکن ابھی تک وہ اس صورتحال سے نکل نہیں پا رہی کہ کس طرح سے مہگائی پر کابو پائے جائے کس طرح سے لوٹ ٹیڈنگ پر کابو پائے جائے لیکن حکومت کو فوری طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے چونکہ عوام جو ہیں وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار رازن بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے وزیراعظم نے گدشتہ دنوں جب بلوچستان کا دورہ کیا تو اس وقت ہم نے دیکھا جانب سے یہ کہا گیا کہ اب بلوچستان کے جو سمرات ہے ترقی کے اور جو قربانیوں کے باعث ہم نے کامیابی حاصل کی اس کے سمرات اب سمیٹنے کا وقت ہے پھر کل فواد چواری صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ باقیدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات چیت کے حوالے سے اور آج ہم ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے شاہد زین بکٹی صاحب کو معاملے خصوصی مقرر کیا گیا ہے اس پر بات ہوگی لیکن ایک بے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ڈاکٹر ڈیویلمنٹ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناصرین بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے اسی پیک کی وجہ سے پاکستان کی معاشی شہرک کی حیثیت اختار کر چکر کی نظریں سی پیک پر ہیں چین کی جانب سے جب سی پیک کا منصوبہ شروع کی پر امریکہ اور بھارت کی جانب سے شدید اعتراضات اٹھائے گئے اور بھارت کی جانب سے خصوص جو اس پروگرام کو اس منصوبے کو سیبوٹراج کرنا تھا اور رو کے ایجنٹوں کو سیبوٹراج کرنے کے لیے بھیجا جانے لگا اور وہاں پر انہوں نے بترہ کی سہولتیں دی ان لوگوں کو جو پاکستان مخالف تھے اور ان پاکستان وہ نے تربیہ دی اور انہیں استعمال کیا دہشتگردی کے واقعات ہونے لگے لیکن پاکستان ان تمام شہدات کی قربانی کے وجہ سے جنہیں پوری قوم آج سلام بیش کرتی ہے بلوچال ہو رہا ہے اور آرمی چیف کی جانے سے بھی کہا گیا کہ اب قربانیوں کے سمرات کو سمیل ہوئی ہے ناظرین شاہزن بکٹی صاحب جو کہ اہم بلوچ رہنمہ ہے وزیراعیہ کے ناراض ان سیاسی بلوچ رہنمہ سے بات کریں گے جو پاکستان کا لوگ جو کہ بھارت کے پی رول پر ہیں اور رو کے ایجنٹ بن چکے اس بات نہیں ہوگی ان سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لیے اب شاہزن بکو وزیراعظم کا معاونہ خصوصی بڑھائے مسالت اور ہم آہنگی مقرر کر دیا گیا ہے جو اس سے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ناراض سیاسی رہنمہ سے سیاسی بلوچ رہنمہ کو کوئی لیے اور بلوچتان کو آگے لے جانے کے لیے وہ اب بات چیت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ اہم ڈیوائلیمنٹ تصور کی جا رہی ہے چونکہ پاکستان کے علاوہ چھوہ جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہیں کہ بلوچتان میں امن ہو اور جب امن ہوگا تو سی پہ آتے ہیں وہ عوام تک پہنچیں گے اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی سمراد جو ہیں وہ ملیں گے تو اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ بریگیڈی ریٹائیٹ عمران مالک صاحب بریگیڈی صاحب اسلام علیکم ہم رابطہ کرنے کی کوش کریں لیکن آپ کو آگاہ کرتے چلنے کے وفاقی کابینہ کی جانب سے اس اہم فیصلے کے آگاہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو بلوچسان میں بیان دیا کہ وہ ناراض بلوچوں سے باتچیت کا سوچ نہیں ہیں اور اگلے دن پھر وفاقی کابینہ کی جانب سے بھی اس پر منظوری دے دی گئی اسے بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی ممبویس بلوچسان سے نہیں کیے جائیں گے لیکن وہ لوگ جو سیاسی دھارے میں شامل رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے مخلص ہیں ان سے باتچیت ضرور کی جائے گی جو کسی طرح سے کسی بات پر ناراض ہیں انہی ناراض بلوچوں کو منانے خازن بکٹی صاحب قوم ذمہ داری سوم بھی گئی ہے اس پر بات کریں گے برگیڈی ریٹائر ایمی صاحب سے ہمارے ساتھ ٹیل فلائن پر موجود ہے برگیڈی صاحب اسلام علیکم برگیڈی صاحب خوش آمدیت آپ کو کہتے ہیں اپنے اس پہلے شو میں ٹاک ٹو ڈیم ہیں جو کہ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے بلوچستان کی تمام تر سورتحال کے والے سے خطے کی سورتحال کے بکٹی صاحب کی جو تیناتی ہوئی ہے جو انہیں معاملہ خصوصی برہ بسال ہے تو ہم مانگی کتنی اہم ڈیویلیمنٹ ہوگی یہ بلوچستان میں خیام ہے ہم کے لیے یہ بہت اچھی کوشش کی گئی ہے میں نے پہلے دیفہا کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے سامنے اور دیکھیں اس کو جو اسے شویقیشن ہے اس میں ہمیں یہ بھولنا چاہیے کہ وہاں پہ سی پیک جو ہے وہ ہمارے جیے امیس نائن ہے اور ہمارا آئندہ جو اپنومک جو اپنڈ کر رہے اور اسی کے اوپر اب جنیا کی نظرے بھی ہیں افغانستان سے جتے بھی یہ تیرلیس گروپس جو ہیں یہ وہاں سے آکر اس کو بڑھ حملہ کر رہیں گے ان کی پوریس پر آئی ہزاری بات ہندوستان اور دوسرے پوریس مبالک بھی کر رہیں گے اس کو ہر صورت میں بچانا ہے اور اس کو بچانے کے لیے اور خاص چورت کر افغانستان کو پیسیفائی کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم قدم اٹھایا ہے پرائی منیسٹر پرائی منیسٹر شاہد بکتی کے ساتھ چھوٹی تھی برنا لے جس کے اندر اور جو ہیں جب سے مینگل ہیں ان کو بھی شامل کر لے اور یہ جو قبائلی لیڈرز جو ہیں یہ مل کر ان تمام لوگوں کے ساتھ مضاقرات کرتے اور ان کو رلکائے کرتے کہ یہ اپنی جو اپوزیشن جو ہے اس گورنمنٹ کی اور جو اپوزیشن ایسی پیک کی اور ترکی کی میرے صاحب کھلا میرے لیکن کون لوگ ہیں کن سی بات کون کون سے لوگ ہیں جسے بات کنا پڑے گی میرے خیال میں تو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیرریس کو شامل ہو چکے ہیں ان سے بات کر لی تو بہت لازمی بات ہے ہندوستان کے کہنے کے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ سرف ڈیفیٹنگ ہو جائے گا ایک پور ایپور جو ہے انہی لوگ سے بات کر کے ان کو ہندوستان کے چھوڑا تھا اس کوشش کا پہلے پہلے پیز میں لوگ جی انہیں ہتھار نہیں اٹھائے وہ ایسے ہی ناراز ہیں اور ان واپس مین سکریم ملائے جائے جو لوگ پہاڑھ 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 میں ان کو اٹھارے اور ان کو عامل کریں اور تیسرے پیز میں پھر یہ جو کیسی بھی گویا سے ان کو بھی یہ انگیج کریں اور پرنسپ باہر نکالنے کی کوشش کریں یہ بہت بربوط اور بہت بائیٹ قسم کا ایک ایف ہونا چاہیئے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا سکتے ہیں پہلا قدم ہے اور نہ صرف یہ کہ بروچستان سے یہ ساری جیس گردی ختم ہو جائے جی پاکستان سی پیک بی محفو بلوچستان کا اور خاص بلوچستان کا مطبل اور زیادہ روشن ہو جائے بلکس برگیٹ سب آرمی چیف نے بھی بلوچستان کو دورہ کیا اور انہوں نے نکاح کہ سکیورٹی فور سے بلوچستان اور پاکستان کے دشمنوں کو شکست دینے کے لئے چکرنا ہے کس صدق خطرات اب بھی موجود ہیں بھارت کی جانب سے یا دیگر ایجنسیز کی جانب سے جو سیبٹراج کرنا چاہتے ہیں سی پیک کو میرے خیال میں یہ آپ نے بہت ہی امپورٹن سوال کی اور اچھا کی ہے کیونکہ یہ بات ضرور سامنے آنی شاہیے دیکھیں یہاں پر بلوچستان میں اس وقت نہ صرف یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کے انٹریس جو ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں بلکہ چائنا اور امریکہ کے انٹریس کلیش کر ہیں اور یہ دیکھیں کہ جب افغانستان کو دی سٹیبلائز کرتے ہیں تو اس سے افغانستان پاکستان جو ہے وہ دی سٹیبلائز ہوتے ہے جب پاکستان دی سٹیبلائز ہوتے تو سی پی سٹیبلائز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بی آر آئی جو ہے اس کی جو پر پر گرس جو ہے اور اور یہ امریکہ کا ایک کیا کہنا چاہ یہ سٹیبلائز اپجیکٹیو ہے ان کی یہ پولیسی ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بی آر آئی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت گولڈل اپرچونیٹی ہے ان کے پاس کہ وہ یہ جو ٹیلریس گروپس موجود ہیں افغانستان میں ان کو استعمال کر کے اور سی پیک کے اوپر یہ دیشت گردی کے حملے کروائیں اب یہاں پر سی پیک کو روکنے کے لئے اور دی آر آئی کو روکنے کے لئے ہندوستان کے اور امریکہ کے جو انٹریس کر رہے ہیں وہ ایک ہیں تو میرے خیال میں پاکستان نے بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں پر اپنی مضبوط کیا ہے بلکہ یہ کوشش جو ہے کہ وہ لوگ جو ناراض ہیں ان کو بھی منا لیں میرے خیال میں یہ بہت بہتر سٹیپ ہے اور اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے قدق کلامری آپ سے جانا چاہیں گے کہ شاہ زین بکٹی صاحب کے سامنے کیا چیلنجز ہوں گے اگر وہ اپنے مستقبل سے نا امید ہیں جب ہی تو وہ یہاں درہت کر حکومت کے خلاف یا صغیقہ کے خلاف وہ کام کر ہیں جو لوگ بھی ناراض ہیں ان کا ایک پولٹیکل سٹیک جو ہے وہ بلوچستان میں اور پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ ان سے بات چیز شروع کریں دوسرا جو سب سے زیادہ اس سے زیادہ امپورٹن ہے وہ اکنومک سٹیک آپ ان کا کریئر کریں وہ یہاں پر واپس ہیں جیسے اپس تک کی وہاں پر اکنومک زونز بن رہی ہیں وہاں پر ان کو نوکھی یں ملیں وہ کیسے انسی چیوز رہے ہیں وہاں پر ان کو سکلز ملیں ان کا ایک روشن مستقبل کا کہ ان کو ایک امید نظر آنی چاہیے جہاں پر ان کے پاس وہ سکلز ہوں جسے وہ خود کما کر خود کھا سکتے پھر جیتے بھی یہ کامیاب جوان ٹائج پروگرام ہیں ان کو لونز دیں وہ اپنے بزجز سٹارٹ کریں اپنے مواشر مستقبل اس کو مضبوط کریں تو جب یہ اکنومک سٹیک پاکستان میں ان کے بنیں اور پلیٹکل سٹیک بنیں تو ظاہر یہ بات ہے کہ ان کی جتنی ناراضی ہیں وہ دھوڑ ہوں گی اور یہ سی پیک اس کے لئے سب سے بہترین ووکا پروائیڈ کر رہے تو میرے خیال میں ہمیں گورنمنٹ کے سٹیک کو سپورٹ کرنا چاہیے بلکل سپورٹ کر جی برگیڈ سب لیکن سی پیک اسی وقت کامیاب ہوگا سینٹرل ایشیا تک پہنچے گا جب افغانستان میں قیام امن ہوگا ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے جو سورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے امریکی بگرام ایر بیس سے جس طرح سے بھاگے رات کے اندھیرے میں اور ان کو شکست ہوئی ہے اور اس سے کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اب جو سورتحال ڈیولپ یہ ہو رہی ہے کہ تالبان کا جو بڑھتا اثر رسوخ ہے وہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کافی سوالات اس پر اٹھائے جا رہے ہیں اب ایران کی جانس سے یہ خبر سامنے وہ کوشش کر رہے کہ تالبان اور افغان حکومت کو ایک پیش پر لاکر کوئی مذاکرات کے کسی نتیرے پر پہنچا جا سکے تاکہ افغانستان میں قیام امن ہو تو افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے کتنے اثرات ہو سکتے ہیں سی پیک پر خطے کی معیشت کی بہتری کے سکتا ہے اور پھر ساری یہ پریڈ جو ہے ساری یہ اویل اور گیس کی ترسیل جو ہے وہ وہ ممکن ہو سکتی ہے اور اس کام کے لیے دیکھیں کہ پر اندسٹر ہمارے وہ اسباکستان بھی جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ان کو اپروچ افغانستان جاتی ہے ایک اور اپروچ پاکستان ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں پاکستان سے یہاں پاکستان چائنا میں چائنا سے شنگ کیانگ سے وہ جائیں چاجرکستان میں اور وہاں سے پاکستان میں تو یہ ایک ایسا راستہ بھی بن جائے گا جو کہ افغانستان کو بلکل بائی پاس کر دے گا بہرحال ہمارے بیسر تو یہ یہ ہے کہ افغانستان سٹیبلائز ہو جائے اور افغانستان کے جو روٹس ہیں ان کے سنٹری لیشن ریپبلک تک پہنچ جائیں پاکستان کی کیا کوشش ہونے چاہیے افغانستان میں قیام احمد کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے ہماری کیا پولیسی ہونی چاہیے دیکھیں سب سے بیسر آپشن تو یہ ہے کہ طالبان کے اور جو باقی دوسرے دھرے جو ہیں ان کے آپس میں مذاقرات ہوں اور ایک لویا جرگہ ہو لویا جرگہ کے تحت ایک انٹریم گورنمنٹ بنے اور وہ انٹریم گورنمنٹ جو وہ آئندہ کیا لائے عمل تیار کر کے الیکشن کروائیں جیسے بھی وہ اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں ایک نئی گورنمنٹ بنائے جس کا رکھ جو ہے وہ پورے افغانستان کو پر پھیل ہو مجھ یہ تو ایک بیسٹ کیس سینیریو ہے اچھا امریکہ امریکہ کے ابھی کچھ مفادت ابھی بھی افغانستان سے وابست ہے خیال میں تو کیا کہتے کہ امریکہ وہاں فیزو کے لیے تو چلا گیا ہے مگر اس کا انفلوئنس جو ہے وہ تو وابستان میں موجود رہے گا اور اس کی جیسے میں نے پہلے ارض کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وابستان کو رکھے گا تو پھر چائنہ اور رہشہ کا جو انگریس جو ہے یا ان کا اس علاقے کے اندر آنا جو ہے وہ کو ڈیلے کیا جائے اس کو ڈسرپٹ کیا جائے اس کو سروڈ کیا جائے اس کام کے لیے میرے سال میں ان کا انٹرسٹ اسی میں ہوگا کہ افغانستان کو ایک بی سیبلائی اور انمینیز کی کنڈیشن میں ہی اس کو منٹین کیا جائے برگیٹ صاحب نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے جس طرح سے کانسلیٹس قائم کیا گئے افغانستان کے اندر اور ان کانسلیٹس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا دہشت گردی وہاں سے پاکستان میں کروائی جاتی رہی بھارتی کانسل خانوں کی جانب سے اور روح کو استعمال کیا جاتا رہا اور پاکستان دشمن ناصر کو استعمال کیا جاتا رہا اب جب طالبان کا اثر سوق بڑھتا جا رہا ہے اور طالبان کوئی شبہ نہیں ہے کہ پرو پاکستان ہیں ہندوستان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی گیم لوس کر چکا ہے امریکہ کا بغل بچہ بن کر افغانستان میں تو آیا لیکن اب اسے بھی امریکہ کی طرح بڑی شکست ہوئی ہے یہ آ رہی ہیں کہ جلالعباد اور حیرات کے کانسلیر تو بند ہو چکے ہیں اور باقی جو جو رہ گئے ہیں شاید وہ بھی جل بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ تین جہاز ان کے سی سیونٹین جو کے بڑے کارگو ٹرانسپورٹ جہاز ہیں ان کے ائر فورس کے وہ تین دفعہ بگرام ائر فورٹ جا چکے ہیں اور وہاں سے وہ انڈینز کو ان کے راک ایجنٹس کو اور باقی لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے جا چکے ہیں مطلب راک ایجنٹ اور بھارتی بھی افغانستان سے فرار ہو گئے امریکہ کے بعد بلکل اور یہ انہوں نے چاہا تھا کہ پاکستان کے اوپر سے ان کے جہاز ہیں ان کو ایک جگہ نہیں دی گئی تو وہ پھر بلکل بھائی پاکستان کی تو پھر جو بھی گورنمنٹ آئے گی پاکستان کو اس کے ساتھ بہت اچھے اور بہتر تعلقات بنانے ہوں گے اور دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان کے انٹریسٹ جو ہیں ان کو سیکیور کرنا ہوگا اور کبھی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ افغانستان میں پاکستان کا انٹریسٹ ہے کہ اب ہندوستان بھی اپنے خصوصی تیارے وہاں پر لے کر آیا اور اپنے ایجنٹوں کو بھارتی ایجنٹوں کو وہاں سے لے کر وہ بھی فرار ہو چکے ہیں یعنی افغانستان میں لوزر صرف امریکہ ہی نہیں ہے بلکہ ایران کو بھی عظیم شکست ہوئی ہے اور وہ بھی وہاں سے اپنے مفادات جو حاصل کنا چاہتا تھا حاصل نہیں کر سکا ہے طالبان جو ہے وہ ان کی پیش قدمی جاری ہے طالبان کا مارتو پر کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے دو جانب اب ایران کی جانب سے یہ خبر سی ہے کہ وہ بھی سپیس پروسیس کے اندر آگے آرہے افغانستان میں طالبان کے حوالے سے بھی بیان ان کے ترجمان جانب سے چاہتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ پر پہنچے اور اس کے اثرات افغان عوام پر ہوں اور افغانستان میں آمن ہو پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے اور پاکستان کی کوشش بھی ہونی چاہتے ایسی گورنمنٹ آئے جو پرو پاکستان ہو تاکہ سی پیک کا جو ہے اس کو آگے بڑھائے جا سکے اور اس کے ساتھ پاکستان پر خطے پر اور پاکستان کی عوام پر بھی مصبت مرتب ہو سکے شاہر مرمان کو ٹاکٹو دے سے اللہ حافظ